بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کے ٹیٹوریل میں ہم سیکھیں گے کہ مائکرو سوفٹ وینڈوز ایکس پی میں اردو فانیٹی کی بورڈ کیسے انسٹال کیا جائیں اردو فانیٹی کی بورڈ انسٹال کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کے پاس مائکرو سوفٹ وینڈوز ایکس پی سروری سپیک ٹو یا سروری سپیک ٹری جو بھی آپ کے کمپیوٹر میں انسٹال ہے آپ کو اس کی سیری چاہیے ہوگی اور اس کے بعد آپ کو فانیٹک سوفٹ ویر وہ آپ ہماری ویب سائٹ www.kireneseher.com سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ فانیٹک کی بورڈ کو انسٹال کر لیں انسٹالیشن کمپلیٹ اس کو کلوز کر دیں ابھی آپ سٹارٹ میں جائیں اور کنٹرول پینل کنٹرول پینل سے آپ ریجنل اینڈ لینگویج آپشنز اس کو اوپن کریں گے انڈ لینگویجز لینگویجز پہ کلک کریں اور اس کے بعد آپ کو آپشن نظر آرہی ہوگی کہ انسٹال فائلز فور کمپلیکس سکرپٹ انڈ رائٹ ٹو لیفٹ لینگویج آپ اس کو مارک اپ کر دیں اس کو اوکے کر دیں اور اپلائی کر دیں لیکن احتیاط رکھیں کہ آپ کے سیری روم میں مائکروسوٹ وینڈوز کی سیری موجود ہے نہیں ہوگی تو وہ ایرر دے گا یہ کچھ بنیادی فائلز ہوتی ہیں جو کہ اوردو کی بورڈ کو یا کسی بھی قسم کا کوئی بھی لینگویج ہو جب آپ انسٹال کریں گے تو وہ آپ سے مائکروسوٹ وینڈوز ایکس پی سرورس پیکٹ ٹو یا سرورس پیکٹ ٹری کی سی ڈی مانگے گا فائلز ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہیں لیکن ابھی ہم اس کو ریسٹارٹ نہیں کریں گے اس کے بعد آپ ڈیٹیلز پہ کلک کریں یہاں آپ کو نظر آ رہا ہوگا انگلیش یہ ڈیفالٹ لینگویج جو ہے جب بھی ہم اسٹال کرتے ہیں تو انگلیش ہوتی ہے یہاں پر ہم ایڈ پہ کلک کریں گے ایڈ پہ کلک کرنے کے بعد انپوٹ لینگویج یہاں سے آپ کون سی لینگویج سلیٹ کرنا چاہتے ہیں اردو ہے اربک ہے پشتو ہے یا کوئی بھی ہے تو ہم کو چاہیے اردو ہم یہاں پر اردو یہ اردو سلیٹ کی ہم نے اور یہاں پر جو ہے کیبورڈ لے آؤٹ یہ یاد رکھیں کہ یہ آٹومیٹک اردو ہو جائے گا لیکن آپ کو یہاں پر اردو نہیں ہم کو فانیٹی کیبورڈ یوز کرنا ہے یہ آپ کو فانیٹی کیبورڈ نظر آ رہا ہوگا اس پہ کلک کر دیں اور اوکے کر دیں اور اپلائی کر دیں اس کے بعد آپ کو کی سیٹنگز نظر آ رہی ہے کی سیٹنگز اگر آپ کے پاس دو سے زیادہ لینگویجز ہیں تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہو یہاں سے لیکن کیونکہ ہم صرف اردو اور انگلیش یوز کر رہے ہیں اس وجہ سے ہم اس کو کچھ بھی نہیں کریں گے یہاں پہ اوکے کر دیں اور ہمارا کام ختم آپ کے پاس اردو فانیٹی کیبورڈ اسٹال ہو چکا ہے اب آپ اپنے کمپیوٹر میں کہیں بھی اردو لینگویج یوز کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہو موسیقی